بارش ہونے کے بعد کتنا پیارا لگ رہے دیکھ سکتے ہیں دلاللہ سے میں نے کھانا کھا لیا ہے دعا کے لئے بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور پزنی دعا کو نراز گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیئے سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو میرے پیارے بین بین دے سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے زمان میں رکھیں جن کے اولاد نہیں اللہ پاک ان کو نیک سالے اولاد دی جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پتشانیاں دور کریں اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کی شفاعت فرمائے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرات فرمائے جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک انہیں سہت و تندرستے والی لمبی زندگی دے اور سب سے اہم بات اللہ پاک آپ سب کو سہت و تندرستے والی لمبی زندگی دے آمین سمامین اسین ایک دعا کے ساتھ اپنا ولوگ شروع کرتے ہیں ولوگ شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سیڈیو کیس تکیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جی تو آج میں بنا رہی ہے ترہی کا سالن اور جو ہے سارا سمان جنہ میں نے کھٹا کر لیا الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں یہ ترہی جو ہے میں نے کٹ لیا اس کو جسے توریاں کہتے ہیں جیسے اور پیاس بغیرہ جو ہے یہ سب کچھ میں نے دو کے رکھ لیا اب جو میں لسن پوٹ رہا ہوں سارا سمان بغیرہ جو ہے میں نے جمع کر لیا کمرے میں کیونکہ آج کمرے میں بنا رہی ہوں اس لئے کہ بارش ہو رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں پانی ہے باہر اور اندر سلنڈر رکھتے ہیں اور یہ چرپائیاں میں کھڑی کرتی ہوں انشاءاللہ پھر یہ پہ کمرے میں بناتے ہیں بارش کام ہو رہی ہے ابھی تو کچھ کام ہو گئی ہے پہلے بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی کھانا تو پنا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ کمرے میں کھانا بناتے ہیں اور اپنا بلوگ بھی شروع کر لیتے ہیں چرپائیاں کھڑی کروں گی تو بس سارا سمان رکھے بس اپنے ہانڈی بنانا شروع ہو جاؤ گی تو میں نے سارا سمان جو ہے بنا لیے لسن کو بھی کوٹ لیا اور اب جو ہے نا سلنڈر اٹھاتے ہیں اور اس کمرے میں جو ہے نا لے کر آتے ہیں چرپائیاں کو میں کھڑا کر لیتی ہوں یہ سمان جو ہے نا ادھر رکھتی ہوں ٹھیک ہے نا ہاں یہ کی ٹھیک ہے اس چرپائی کو چاہے میں نے کھڑکا دیا اور اب جو ہے سلنڈر اٹھاتی ہوں کمرے میں سے اور یہاں پہ رکھتے ہیں اور پھر کھانا بناتے ہیں انشاءاللہ بارش جو ہے رک گئی ہے اور میں نے کہا کہ یہ جو پانی جو ہے نا جمع ہوئے اس پانی کو نکال دیتی ہوں تاکہ یہ جگہ جو ہے نا ساتھ سکتی بھی رہے یہاں سے نکالنا جو ہے نا ضروری ہوگا ہے یہاں سے تو اگر یہ نہیں نکالوں گے تو یہ جمع ہوگی یہ پکھڑا رہے گا اور یہ جیسے جو ہوا لگتے گے یہ سوٹا بھی جائے نا ساتھ ساتھ اور بارش کا تو کوئی پتہ نہیں ہے پھرسے بھی ہو جائے گا کیا بھی بھی موشن بارش کا ہی بناو ہے اور بارشیں جو اینا دو دن سے ہو رہی ہیں جیساں پانی ابھی میں نکال ہی رہی تھی بارش ہو گئی ہے نیک سکتے ہیں بارش ہونے لگے یہ دوبارہ سے اب سالن بنانے لگی ہوں پانی جو ہے میں نے نکال دیا تھا پھر ہرکے کے بارش دوبارہ شروع گئی تھی ابھی بھی ہرکے کی بودہ پانی جو ہے ہو رہی ہے اور اب جو میں سالن بنانے لگی ہوں تو رائی کا سالن بسم اللہ رحمہ رحمہ رہی ہے تو کمرے میں بھی جو ہے پانی آ گیا تھا بنانے لگ جاتا ہے جو اس سے پھراؤ کو مصرف نہیں کرنا کیا رہی ہے تھا یہ آپ کاملے میں سے پانی بھی ابھی میں پھراؤں گیاі کی veilہ نم ہے اسی طرف آتا ہے تو وہ کمرے میں جانا پانی آنے لگ جاتا ہے اس طرح سے کمرے میں پانی آتا ہے تو ہم کوشش کا پیتہ سے پوری کرتے ہیں جیسے میرے دماغ اور میرے بہن کی باتیں میرے پیاس کاٹیں گے اور یہ ریٹ گا جائے اور اس میں جب جلدی کرتے ہیں اس پندہ رکھا رہے ہیں جلدی جلدی میں اس میں اس میں پاہ جائیں جلدی اب اس میں پاہ جائیں رہن میں نہیں ہے کہ پیاس ہم نے کاٹیں گے اور چولدی چلا لیا اور یہ بھی اٹھتا دیا تو یہ تھوڑا ہی چا فالہ میں پیاس رہنا تھوڑے زیادہ اٹھتا دیوں میں شکر لہم دلہ میں پیاس کاٹیں گے اور ساتھ پہ میں نے لسن بھی چوٹ کے رکھ دیا اور ہری میچے بھی دھو لیا اور تماتر بھی ساتھ میں نے دھو کے رکھ دیا اور ترائیل بھی میں نے دھو کے رکھ دیا اور ساتھ بھی بناتے ہیں اور یہ ساتھ پہ پکاتے ہیں اب اس پہ میں لسن اٹھ کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جائے اس ٹوکے اس میں اٹھیں اسے کی ٹوکے اس میں جائے ٹوکے اٹھیں اس قلعر اللہ ابھی دھو چیزہ ٹوکے ٹوکے دو دنگ میرے جو بھائی ہیں کومنٹ انہوں نے کیا ہے کہ دعا پی آپ کی امی کی گھر پی بھی تو سلندر ہے آپ نے ادھر بھی سب بنایا ہوگا لیکن آپ نے سایت پوری بھی جو دیکھیں نہیں میں جو کچھ ہو رہی تھی وہ اس لیے کچھ ہو رہی تھی کہ میرے ہی سر پر جو رہنا فرس ٹائم پر جو ہے سلندر آیا تھا اور فرس ٹائم پر جو بنا رہی ہی ہمیں کی گھر پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلندر ہے وہ اسی کے اوپر رکھتر ہانڈی کو رکھتر بناتے ہیں یہ چولہ نہیں ہے ان کا تو یہ چولہ جو ہے یہ فرس ٹائم پر مجھے اتناہ زیادہ ہے اس کا جو شوف چولے پر روٹی بنانے کا اور سالن بنانے کا اور روٹی شیکنے کا بہت زیادہ اچھا رکھتا تھا میں دیکھتی تھی بہت زیادہ اچھا رکھتا تھا تو اس لیے میں زیادہ خوش ہو رہی تھی اور بھٹن میں بہت چلے چلے کر دوں یہ جو بھائی ہے جو بھائی ہے انہیں یہ بات خلے کر دوں یہ جو بھٹن ہے بچہ ہرے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ یا ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بھٹنیں میں اس طرف سے دیکھتی مجھے تو یہ بھٹنیں کہ یہ ساتھ گھولتا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہساس کتاب ہوتا ہے یہ بھی میں نے پاس ٹائم دیکھا ہے میرا اممی کہا وہ اپا سے چولہ لگا ہوا یہی شب نہیں ہے تو اس لئے میں نے کہا یہ بٹن لگ رہا ہے تو اس حجر سے مجھے یہ بٹن لگا تھا تو میں نے ویڈے میں کہا اور میرے لئے تو یہ بہت زیادہ خوشی ہے یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کیونکہ میرے ہمیشہ لانڈا جو اینا فرس ٹائم آیا اور میں کیوں نہ خوش ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میرے دل سے دعائیں نکل گئی ہیں ان آتی کے لئے صحیح آتی کے لئے اللہ پاک انہیں صحت اور تندس کے علمی زندگی دے جنہوں نے جو اینا یہ سولہ جو اینا دلا کر دیئے ہوگے تو وہ بہت زیادہ دیکھیں کہ یہ آسانی ہو رہی ہے مات شکر ہے الحمدللہ اللہ اللہ شکر ادا کرتے ہوں کہ بارد باہر ہو رہی ہے میں جو اینا کھانا الحمدللہ رہاں سے بنا رہی نہیں ہے یہاں پر جو اینا دھوہا ہوتا اور جو اینا میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور ویڈیو بھی صحیح نہیں بنتی ہوئی تھے رکھتے جو اینا یہاں پر سولہ بنا کر انہوں کا اور ساراں بنا رہی ہوتی روٹی بناتی تو ہوں 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 سارے کمرے میں اور شکر ادا کرتے ہوں اللہ پاک کا اب جے اس میں جائے میں ساری مرکی اٹھ کرتی ہوں بسم اللہ رہ مالا رہی ہوں بسم اللہ رہ مالا رہی ہوں بسم اللہ رہ خانہ یہ پوٹا ہوا چوہے کچھ دھنیت میں اٹھ کریوں میں اور لار میچ چین ہمیں اتنی کم ڈال دیں تو اب جو اس میں حلدی اٹھ کر دوں نمک حلدی ضرورت مسالہ کرنے ہی جائے بڑا سپانی سمیں اٹھ کر دیں سالوں روٹی جوہے نے اس میں بہت جلدی بناتا ہے اس مسالوں کو اچھی طرح سے جوہے میں بھون لیتی ہوں مسالوں کو بھوننے کے بارتی ہے اس میں ترہی جائے گے اور ترہی جائے گے تو میں آپ کو جاہا تو مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لی ہے اب جوہے میں اس میں ترہی اٹھ کریں یہ لگ بہت زیادہ رہی ہے لیکن جب بن جائے گی تو پڑا سسالہ میں جائے گا آٹا بھی جوہے نکال لیے اور جوہے میں آٹا بھی گھون تیری تھی اس میں پانی خودی چھوڑ دیتی ہیں دیکھیں تھی پانی جوہے میں اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا اور اس درہی کا خودی پانی ہوتا ہے اس کا پانی خودی نکال آتا ہے اب جوہے میں اس کو پکنے دیتے ہیں اور تھوڑی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ریڈی ہو جاتی ہے اور میں روٹی بنا لوں گی اور میں آٹا گون لیں گی بسم اللہ رب تو اس کی بھاپ جوہے میں اس کو پہرے میں ڈھکر کو ہٹائے دوں پانی جوہے میں جلدی پھوشکو اتنا زیادہ ہے جوہے میں اس کو نہیں پکاتے پانی اس میں نہیں ڈال دے اس کا جوپنا پانی جلدی سے پھوشک ہو جائے آٹا پہلے گھونڈا ہونا تو روٹی بھی اچھی آتی ہے اگر تازہ آٹا گھونڈ ہونا تو پھر وہ روٹی جوہے اچھی نہیں بنتی آٹا جوہے نا رسف ہوتا ہے اس کی روٹی اچھی آتی ہے جی تو الحمدر علیہ سے جوہے اس آرم بلکل تیار ہوں کے پانی میں نے بلکل بھی ایڈنگ کیا اس کا خود کا جو پانی کا نا وہی خود کیا اور گھی بھی اس کا جوہے نکل گئے ماشاءاللہ سے جوہے اس کی خوشکی بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو گئی ہے اور جوہے نا ترہی ہم کافی دن کے بعد جوہے نا کھا رہے ہیں اور جوہے نا آپ کے ساتھ میں نے پہلی باہ جوہے نا شیئر کیے ترہیتہ سالن اور بہت زیادہ مزیدار اور لجیز بنتا ہے اور آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگائیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سالت ہوگی ہے سالت ہوگی ہے بلکل ریڈی اور اب جوہے میں یہ چولہ بلکل بن کر دیتی ہوں توا وغیرہ جوہے وہ دھو کر آتی ہوں یہ سامان یاس اٹھا لیتی ہوں آٹا میں نے ساتھ میں گھون لیا ہے بس اب جوہے میں روٹی بناوں گی اور جوہے نہیں سامان جوہے نا سارا جمہ کر کے جوہے رکھ دیتی ہوں اور سوا جوہے وہ بھی دھو لیتی ہوں سامان تو میں اندر ہی رکھتی ہوں کیونکہ بارش کی وجہ سے اور ویسے بھی اندر رکھتی ہوں بارش کی وجہ سے الحمدللہ سے رکھ گئی ہے تو ہرکے کی فغاد جو ہو رہی تھی وہ بھی رکھ گئی ہے شکر الحمدللہ تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں موسم ماشاءاللہ سے دھوہ کیا رہا ہے اور چھنی چھنی ہوا لگی ہے وہ بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے موسم بہت اچھا لگ رہا ہے تو آگے جو انہوں سردیاں بھی آنے والی ہیں بس یہی ایک مہینہ ہے جو گرمی کا ہے آگے اگلا مہینہ جو سردیوں کا آنے والا ہے سردی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر پڑھتی ہے ملتان کی تو آپ کو سردی اور زرمی کا بتاؤ گا جو میرے پیارے بین میں ملتان سے دیکھنے والے تو زیادہ بہت زیادہ ہے ہی اگلا جی 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 یہ دیکھیں یہ اس کا حال دیکھیں یہ دیکھیں کپڑے اور اس کے پاؤں اس کے حال دیکھیں چلو پاؤں تو سارا باہر تی چڑھ رہے تو یہ گیتہ بھی باہر دیکھنے کیلئے بھر باہر کا جو دیکھوں کہ منظر کسا کا لگ رہا ہے باہر بچے جو کھین رہے تھے اتنے کہا کہ میں بھی اپنے کھین لوں یہاں پر ضرور تھا اگلا میں ہاتھ اگلا دھولی تھی ہوں اور تو بھی دھولی تھی ہوں پھر روٹی بناتی ہوں سند اللہ سے میں نے کھانا کھا دیا ہے دعا اکیلے کے لئے بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور پتنی دعا کو نراز کی ہے کیا جب میں ایک ساتھ کھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پکاتے جاتی ہوں ساتھ کرم گئر روٹی hoy آپ کھاتے جائیں تو اس میں نرازی تھی تھی دبات ہی نہیں میں نے کہا کہ مجھے چلے گئے روٹی ساتھ ساتھ بناتی جاؤ گی اور مجھے پتن سے تنور ہوتا تو ہوتا ہے ہاتھ روٹی اپ یہ تاوی کی روٹی ہے یہ پتنے چل سکتا ہے روٹی دیتی جاتی ہوں اور یہ کھاتے جاتے ہوں سرمت بھائی اور ازان بیٹھ کے کھا رہے تھے میں نے کہا آپ تھی ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے اور میں کھانا کھا لوں گی اور کھانا کھا رہی ہے ملہم دل جس میرے پیار بھین میں نے کھانا کھانا ہے تو آپ آ سکتے ہیں ترہی کا صالح بہت ہی مزیدار لذیذ بنا رہے اور بہت مزیدار ہے کھانے میں یہ اعتشام کی سیوریٹ ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اور انہیں بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھے میں نے کہا آپ ایسی انتظار نہ کریں آپ کھانا کھا دیں بھوک ہی نے بہت زیادہ لگی لیکن کھایا بہت کم ہے اور بھوک زیادہ تھی ازان بیٹھ آپ کیا کر رہے ہو یہ بلی آئی بھی نا تو ازان چوانا اور ہم بلی کو تیکھ رہے ہیں بلی میرے بیٹے کو بہت پسند ہے روٹی بھی دی ہے جی بلی کو بلا بلی کو بلی کو بیٹھے میں دکھائیں اور بلی کھائیں بلا بلی کھائیں وہ بیٹھے ہوئی ہے بلی آزان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے روٹی نہیں کھا رہی نہیں ڈری ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے نہیں ڈراؤنا آپ اس کو آزان کا ٹوشن کا ٹائم ہوگی کھانا الحمدللہ سے میں نے جو کھا لی ہے اور آزان کا ٹوشن کا ٹائم ہوگی تو میں نے کہا کہ کپڑے پریس کروں اور آزان کو تیار کروں اور پھر آزان کو جو اینا چھوڑنے جائیں گے اب آزان کو تیار کر رہی ہوں آزان کی ٹوشن کا ٹائم ہونے والا ہے اس کو جو بلکل ریڈی کر دیتے ہیں جو لو آزان تو بلکل ریڈی ہوگی ہے اور ابھی اس کا تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو جب تک دکھاتے ہیں میں آپ کو باہر کا منظر کہ باہر کیا منظر ہے اور بارش ہو کر کیسا لگ رہا ہے ہریالی کیسے لگ رہی یہاں سے جڑنے لگی تھی میں تو بارش ہونے کے بعد جو ہے نا کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں گرین لی جو ہے نا بہت زیادہ پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے اور جو ہے نا باہر کا بھی منظر دیکھا ہوں باہر کا منظر بھی بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے کیونکہ گرین گرین جو ہے نا اس کے پر پانی جب آج رہتا ہے نا وہ میٹی ہٹ جاتی ہے تو گرین لی بہت زبزر سے اچھی لگتی ہے پتے وغیرہ جو ہے نا بازان کا بھی ٹائم ہوتا ہے پانچ سکنٹ کے بعد اس کو میں بھیجتی ہوں اور جائنا ایک میری بیائی سسٹر ہیں سعودی عرب سے اللہ پاک ان کی نیک جائز دعا جو بھی اللہ پاک قبول کریں آمین سمامر انہوں نے کل مجھ سے بات کری بہت اچھا لگا انہوں نے نیک سالی اولاد دے آمین سمامر ان کے لیے آمین کر دیں اللہ پاک آپ سب کی نیک جائز جو بھی دعا اللہ پاک قبول کریں آمین انجاز اللہ میری چھوٹک سی ریکیسٹر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ زیادہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو امید کرتے ہوں کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال اور دعا میاد رکھے گا اللہ پیس اللہ پیس شلال خوزان بیٹاو کا بیگ دیکھم اللہ پیس